بات ہو رہی ہے کہ کامسٹس انسٹیوٹ جس کا مقصد کچھ اور تھا اگر اس کے مقصد پہ آپ جائیں گے تو ایک ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو بتا چل جائے گا ان کا مقصد کیا تھا لیکن اس مقصد کے اگینس جو کچھ کرتے وہ نظر آتے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے ادارے خموش اس سے پہلے اٹھارہ انیس سال خموش رہے ہیں لیکن اب خوش آئین بات یہ ہے امید یہ کی جا سکتی ہے اب تمام ادارے اٹلیس ایکشن میں آ چکے ہیں انٹی ایس کی بات کی جائے تو ان کے ٹیسٹ جہاں جہاں پہ پیپر آؤٹ ہوتے رہے ہیں وہاں پہ سختی سے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے لہور میں پنجاب میں ہوا سندھ میں ہوا اور کے پی کے میں بھی جو ہو رہا ہے اب تو بات یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ انٹی ایس کے خلاف باقاعدہ طور پر صوبائی اسمبلیوں میں بات کی جاری ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا اور یہ ڈیسائیڈ کی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انٹی ایس کو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سرکاری تحویل میں لیا جائے گا جس طرح سے ان کا ڈیٹا جو ہے اٹھایا گیا اس میں بہت سے چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں ہمارے ذرائقہ کہنا یہ بھی ہے کہ جو پچھلے ریکارڈ ہے وہ بھی ان کو دیا گیا ہے کیونکہ انٹی ایس جو خود تسلیم کر رہا ہے تقریبا ایک کروڑ سات لاکھ جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا یعنی ان کا ٹیسٹ لیا گیا لیکن ذرائقہ کہنا یہ بھی ہے اپروکسیمیٹلی تین کروڑ سے زائد ڈیٹا وہ لے چکے ہیں کیونکہ ٹیسٹ جب ہوتے تھے مختلف شہروں میں تو ٹیسٹ اگر سٹوڈنٹ پندرہ ہزار ہے تو شو کیا جاتا تھا پندرہ سو یا تین ہزار شو کیا جاتا تھا دو ہزار یعنی ہٹ ٹیسٹ میں جو ہے کینڈیڈیٹ کم شو کر کے کیونکہ اس میں کچھ لوگ ملاوث ہوتے تھے ایون میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں دکھایا تھا کہ وہاں کے کچھ لوگ جو اب انٹی ایس کا حصہ نہیں ہے انہوں نے حلفاً یہ کہا کہ ہمیں کال آتی تھی اسلامباد سے سندھ کے ایریاز ہوں کے پی کے ایریاز ہوں مختلف ایریاز میں کہ آپ نے تین سے چار لوگوں کے نام دی جاتے تھے ان کا کہا جاتا تھا کہ ان کی ایٹنڈنس صرف لگا لیں ایٹنڈنس لگتی تھی ادھر اور اسلامباد میں بیٹھ کے ان کا رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا اسی طرح کے سکالرشپ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن اٹلیس یہ ہوا کہ اب جو انٹی ایس کے کرتا درتا ہے انتظامیہ ہے ان کو سمجھ آ جو کی ہے اب وہ خود کہہ رہے ہیں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکاری ادارہ ہیں اور ہمارے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لیں تو اب ادارے ایٹلیس جو ہے وہ ایکشن دیتے وہ نظر آتے ہیں اور جو ٹیکس نہیں دیا جو سرکاری وسائل کی وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور انٹی ایس سے جتنے لوگ نکالے گئے ہیں میری یہ بھی التجاہ ہوگی یہ بھی ترخواست ہوگی اداروں سے جتنے لوگ نکالے گئے ہیں ان کو واپس بلائے جائے ان سے پوچھا جائے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسے چینج ہوا انٹی ایس آپ کو کتنی سیلری دیتا تھا اور اس کے اگینسٹ آپ کیا کچھ کرتے تھے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جہاں تک بات کی جائے ان کی باقی تو بہت کچھ تھا لیکن لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ فوٹیج ذرا دیکھ سکتے ہیں رحیل کمر صاحب کا جناب جو فارم ہاؤس ہے یہ کروڑ والی سائیڈ پہ ہے اسلامباد سے آبا کی طرف جائیں تو ایک حصہ اسلامباد کا ہے اسلامباد سے جو ہی ختم ہوتا تھا شروع ہو جاتا ہے اینے پچاس شاید حکان عباسی جو ایک وزریعظم ہے ان کا الکہ ہے وہاں پہ رحیل کمر صاحب نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اس کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں آپ کو دے سکتا ہوں کچھ تو انہوں نے اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھاتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ آپ اپنے نام پہ نہ رکھیں تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے نام پہ نہیں رکھی ہوئی آگے چلتے ہیں جو آپ تمہر گاؤں یہ تو اسلامباد میں ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ جنید زیدی صاحب کے جناب دو تین فارم ہاؤس ہیں ایک تو ان کے اپنے نام پہ ہے ایک ان کی بیٹی کے نام پہ ہے ایک سولہ کنال کا فارم ہاؤس ہے چار دیواری کی ہے اور انہوں نے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے چودہ لاکھ پر کنال تو میرے پروگرام کے توسط سے ہو سکتا ہے دوسرا فارم ہاؤس ہے جی ایک تو ان کے اپنے نام پہ ہے ایک ان کی بیٹی کے نام پہ ہے اور اس کی بھی کوئی ریٹ انہوں نے وہاں پہ رکھا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ویہاری کیمپس جو ہے اور باقی جو کیمپسز ہیں ان کی بھی بہت سے چیزیں میرے پاس موجود ہیں لیکن مجھے ٹائم جو ہے ہمیشہ سے ایک میرا گلہ رہتا ہے کہ ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا تو سمجھو کہ ان کی ملکیت نظر آتا ہے وہ انہوں نے جتنے بندے لوگ بھرتک رائے ہیں جتنی انہوں نے ریٹن لوگوں کو بیجتے تھے جو کالز کرتے تھے جس جس کو کال ہوتی تھی وہ میں ریٹیل آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا اور یہاں تک نہیں دے گی بات کامسٹس میں جن اداروں نے کچھ اداروں نے وہ جانتے ہیں جنہوں نے کیا ہے کچھ اداروں نے تو پریشر میں کام کروا لیتے ہیں کچھ اداروں کی کال ہی کافی ہوتی ہے کچھ دوست ہوتے ہیں کامسٹس میں نمبر بھی سٹوڈن کے ساتھ بھی مستقبل کے ساتھ بھی کیسا کھیل دا رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں آٹھ کیمپسٹس میں ابھی بھی آزاروں ہیں تقریباً چالی سے پچاس دار سٹوڈن موجود ہیں لاکھوں سٹوڈن جو ہیں وہ تعلیم مکمل کر کے کامسٹس سے جا چکے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ سفارش کا کلچر ایسے ہے کہ اگر آپ کی کوئی اتھارٹی ہے آپ کے کوئی دوست وہاں موجود ہیں ڈریکٹر تو آپ ان کو کال کریں اور اپنی مرضی کے نمبر لکوا لیں سٹوڈن اگر بہت تیز ہیں آئی ٹی کچھ دنیا کو جانتے ہیں تو وہ کسی بھی سسٹم کو ہیک کر کے ان کے پورے سسٹم کو مفلوج کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنے ان کے کنوکیشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہیں اسلامباد کیمپس ہو واہ کیمپس ہو ایپٹ آباد ہو اٹک ہو آپ ان کی خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کنوکیشن کیوں لیٹ ہوا جی سسٹم ہیک ہو گیا جی سٹوڈنٹ جو ہے ان کے پاس سسٹم آ گیا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے آٹھ کیمپسز میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہر کیمپس میں اور موٹسلی کیمپسز میں ڈریکٹرز جو ہیں وہ ایکٹنگ کیوں لگا جاتے ہیں یہ خود ایک طریقہ واردات ہوتا ہے اینٹی ایس کی بات کیجئے وہاں بھی ایکٹنگ ہے اچھا ایک بہت بڑا عوضہ تھا یہ بھی ڈریکٹر جنیز حضی سے میں پوچھتا ہوں ان کے جو کچھ چند جو اپنے مرضی کا قانون بناتے ہیں پھر اس کے امپلیمنٹیشن کرتے ہیں آج کل لوگوں کو نکالنے کا انہوں نے اپنا ایک خودساختہ قانون بنا لیا اور ایک طرف رحیل کمر کو کہا کہ تو آپ نکالتے جاؤ اور دوسری طرف ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا ویڈ کرو میں کوشش کر رہا ہوں گورڈنگ بورڈی میں بباد کروں گا یعنی اتنا بے وقوف عوام کو بنایا جاتا ہے کہ ایک شخص کو کہا ہے آپ نکالو اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور جو پرو ریکٹر کا عوضہ تھا مجھے یہ بتایا جائے اگر تو پرو ریکٹر کا عوضہ تھا اگر نہیں تھا تو ڈاکٹر حارون کو کس بنیاد پر دو ہزار دو تین سے لے کر دو ہزار پندرہ تک رکھا گیا بلکہ دو ہزار سات میں کیونکہ انہوں نے پی ایش ڈی کی اور جو کہ وہ ثابت ہو گئے کہ وہ پلیجرزم تھی جو جناب پریسٹن کے جو مالک ہیں ڈاکٹر باسل صاحب انہوں نے بھی دوستی خوب نبائی کیونکہ پریسٹن جو ہے وہ انٹی ایس سے کیا کچھ کرواتا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ان کی ڈگریز میں نے ابھی پکڑ لی ہے کامسٹس کی سوری پریسٹن کی اور وہ کس طریقے سے ایچی سی نے بھی یہ ٹیسٹ کر دی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ آوے آوے بگڑا ہو یعنی ایچی سی کے اندر بھی ایسے لوگ کالی بیڑے موجود ہیں جو ڈگری تک ٹیسٹ کر دیتی ہیں آپ ایک دو تین دن میں ڈگری لے کے آپ چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں اگر جنید جہدی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوں جہاں صرف وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈگری لے کے آجو جہاں سے مرضی لے آو جیسے کہ ڈاکٹر حارون اس کو پرو ریکٹر بنا دیا اب پرو ریکٹر کی جب آپ کوالیفکیشن چیک کریں گے تو اس کے نمبر ون پی ایش ڈی کی بیس پہ اس کا رکھا گیا اور دس سال تک وہ رہا ہے جب ہمارے پاس چیزیں محصول ہوئی ہم نے آپ کو دکھایا اس کے بعد اس کو نکالا آٹھ ماہ تک وہ کورٹس میں موجود مختلف کورٹس میں وہ کبھی کس کے خلاف کبھی کس کے خلاف لیکن فائنلی یہ ہوا کہ آٹھ نو ماہ کے بعد کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ مربانی کریں چلے جائیں کیونکہ آپ نے پلیجیریزم ثابت ہو گیا ہے پریسٹر نے ڈگری واپس لے لیا چیسی نے بھی تو پھر فائنلی وہ امریکہ باگ گئے امریکہ میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ تو ایک الگ قصہ ہے اور پاک چائنہ فورم کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے مطلب تفصیل اتنی ہے میں کوئی دوہزار پندرہ میں جب یہ گئے ہیں کیسر صاحب ڈاکٹر کیسر جو لاہور کیمپس کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر حارون اور ساتھ ان کے اور بھی کچھ دوست تھے وہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے دو تین دن کے لیے انہوں نے کچھ کمرے بھی لیے تھے وہاں پہ ویڈیوز بھی کچھ ان کی ریلیز ہو گئی وہ ہمارے پاس کچھ موجود ہیں دکھانے کے قابل نہیں ہے لیکن میں ان کو بھی دوں گا تاکہ وہ خود دیکھ لیں گے خود اندازت ہو جائے گا کہ ایڈیوکیشن تعلیم کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ تعلیم کے میدان میں تعلیمی ادارے میں ایسا کچھ نہ کری پرائیوٹ لائف ہر انسان کی ہے لیکن تعلیم کے میدان میں اور فن پتہ نہیں کس کس نام پہ وہ پاک چائنہ کا دورہ کرتے رہے ہیں اگر فن بنانے کے لیے وہ پاک چائنہ میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو پکڑے بھی جا سکتی ہیں تو کیر شاہ صاحب ہیں جی کاسد ہیں یہ ٹائر چوری انہیں کے بعد اس بچارے کا تبادلہ انہوں نے کر دیا اٹک آپ یہ دیکھیں کہ چوری کان کرواتا ہے اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں ادارے اگر خاموش ہیں یا سوئے ہوئے ہیں تو ان کو نظر آنا چاہیے اور سب سے چھوٹا جو ملازم ہوتا ہے اس کو وہ پکڑنے کی کوشش کر دیں یا تو توقیر شاہ نے اگر ٹائر چوری کروائے ہیں تو اس کو بتایا جائے کہ آپ نے چوری کروائے ہیں یا پھر اس کا جب تبادلہ کیا گیا ہے وہ ایک بچارہ کارسد ہے اس کو ٹائر چوری کرنے کے پر اس کو اٹک بیج دیا گیا اس کو ایک ماہ کی تنخواہ بھی نہیں دی اب یہ پوزیشن ہے کہ ایک سب سے چھوٹا جو ملازم ہے جس کا کوئی بھی آگے پیچھے والی وارس نہیں ہوتا جو اس کیلئے کوئی سفارش کیلئے بھی نہیں آتا اس کو تبادلہ کر دیا گیا اور باقی تمام لوگ جو ہیں سی سی ٹی وی جو کیمرا کیوں لگائے گئے ہیں اگر آپ کے پندرہ دن سے ٹائر چوری ہو رہے ہیں انجین گاڑیوں کی چوری ہو رہے ہیں گاڑییں چوری ہو رہی ہیں اور ان گاڑی چوری کتنی گاڑییں انہوں نے ابھی تک ریکاور کی ہیں کوئی بھی نہیں کی اور ان گاڑیوں کے کاغذات کس طرح کس کو دیے گئے وہ ایک الگ سٹوری ہے اور ان کاغذات کے اوپر کون کون سی گاڑییں کہاں کہاں بھی چلتی ہیں وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن میں آپ کو مطلب یہ بتا سکتا ہوں کہ چھوٹا جتنا ملازم ہوتا ہے اس کے ساتھ جبر جس طریقے سے کام لے جاتا ہے ڈرائیور یعنی چھ بجے ان کو بلاتے ہیں آرات آٹھ بجے تک اس کے بعد اگر اوور ٹائم بھی ہے افسران کیونکہ آیاشی میں کرتے ہیں گھومنے پھرنے میں جاتے ہیں تو وہ تیس یا چالیس روپے پر آور ان کو دے دی جاتی ہے اور خود کتنا کچھ کرتے ہیں اوور ٹائم پہ اور باقی گھومنے کے لیے وہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ ایک الگ وہ سٹوری ہے اب رحیل کمر کے جو قریبی ہیں ابراہیم کو ان کو بھی انچارج بنا دیا گیا ہے ٹرانسپورٹ کا اور اگر ان کو انچارج بنا دیا گیا تو پھر بتا دیں کہ جو گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں ٹائر چوری ہو رہے ہیں ایکوکمنٹ چوری ہو رہے ہیں وہ کب پکڑا جائے گا اور سب سے بڑا جب سی سی ٹی وی آپ نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کی فوٹیج دیلیڈ کیوں کی یا وہ غائب کیوں کی ہے وہاں سے وہ کیوں نہیں دکھا رہے آپ اداروں کو تو اگر پھر یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹائر چوری ہوئے ہیں تو کیا آپ مطلقہ تھانے کو آپ نے بتایا ہے کچھ کیا وہاں پہ آپ نے نامعلوم افراد کے خلاف ہی آپ نے کوئی افیاد دج کروائی ہے وہ کیوں نہیں کروائی اس کی ریزن کیا ہے اس کے بعد آپ پاک چائنا فورم جو کامسٹس کی ویب سیٹ میں بھی کچھ عرصہ پہلے ہوتے تھے آپ وہ ڈیلیڈ کر دئیے گئے ہیں کیونکہ جب ہماری ٹیم چیزیں چیک کرنے شروع ہو گئی تو شاید ان کے لئے یہی تھا کہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس ڈیلیڈ کر دیں کچھ دوستوں سے موبائل لے کے ان کے تصویریں ڈیلیڈ کروا دی گئی کہ شاید یہ کہیں ان کے تک نہ پہنچ دیں تو ڈاکٹر حارون اور ڈاکٹر قیسر جو ہے وہ بار بار جب چائنا جاتے تھے اور فنڈ ٹرپ آپ دیکھیں ادارے کس لیے بنائے گئے ہیں کامسٹس کس لیے بنائے گیا ہے فنڈ ٹرپ چائنا کے لیے کرتے رہے ہیں وہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ فنڈ ٹرپ کے نام پہ چائنا کا وزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے پھر ایکسپو کروا ہی گئی ہے کامسٹس کی طرف سے جو سرینہ ہوتل ہے اس کے رومز بک کیا جاتے ہیں کس کے لیے جو سٹال ہولڈر ہیں جو سٹال لگانے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اور اس پہ اپروکسیمیٹلی فورٹی ٹو سکسٹی ملین جو ہے وہ خرچ کر دی جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ملک میں ہی یہ بھی کہا جاتا ہے بڑے آسانی سے کہ جناب سیونٹی پرسن سکسٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے کم جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک ادارہ ہے تعلیم کے نام پر تعلیم کے نام پر پہلے تو کہا جاتا تھا شاید اتنا بجٹ نہیں ہوتا لیکن اب بہت سے اداروں سے پیسے لی جاتے ہیں فنڈنگ لی جاتی ہے اے چی سی کا اپنا ایک ایک سو چھ ارب کا بجٹ ہوتا ہے وہ انہی یونیورسٹیز کو جاتا ہے اور اگر پچھلے آپ ریکارڈ نکالنے اے چی سی کا تو میکسیمم بجٹ بھی جناب جنیز عزی صاحب کو گیا ہوا ہے اور جنیز عزی صاحب ابھی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی تھی بریفنگ ہوئی تھی اس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی تھی انہوں کی جو ٹیم تھی کہ وہ سیکٹری کو منسٹر کو یہ دباؤ ڈالیں یا اے چی سی پہ دباؤ ڈالیں کہ مزید فنڈنگ جو ہے وہ ان کو دی جائے اور فنڈنگ لینے کے لیے کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ الگ ٹیمیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو جن کو یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو بھی پھسایا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں یعنی کسی بھی ادارے میں یہ پبلک سیکٹر ادارہ ہے آپ کسی کو بھی نکالتے ہیں ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر کسی ملازم کو آپ نکالتے ہیں تو اس کے لیے شاید آپ کوئی رون ان ایگریشن بنائیں گے آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ کل سے آپ نہ آئیں اور جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے کہ پلیننگ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے نکالنا ہے لوگوں کو جو ریزسٹ زیادہ کریں گے جن کی زیادہ سفارش آئے گی تو ان کو میں اجیسٹ کروں گا اور جو زیادہ تھوڑا ویک ہوں گے ان کو ہم ویٹ کرواتے رہیں گے ویٹ ان سی کی پولیسی میں دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا لوگ جتنے بھی لوگ نکالیں گے ہیں ان کو اتنا ڈرائیا گیا ہے دمکایا گیا ہے کہ وہ سامنے بھی نہیں آ سکتے وہ چھپنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں وہ سامنے بھی نہیں آ رہا چاہ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی میں تو یہی کہوں گا کہ یا تو وہ کوئی ایک سٹانس لیں چیزیں تو وہ بہت سی ان کے پاس موجود ہیں لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں کیونکہ ایک طرف سے ان کو نکالا جا رہا ہے دوسری طرف سے ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور ٹائم گین جو ہے وہ ان سے کیا جا رہا ہے تو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کامسج کے جتنے بھی ادارے ہیں کیونکہ میں دوبارہ سٹیٹمنٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جب اوپر سے نیچے تک تمام کرپٹ ہوں گے یعنی تعلیم کے نام پہ تو پھر اس میں ڈرائیور کا کسور کیا ہوگا یا الیکٹریشن کا کیا کسور ہوگا یا ایک جو کنٹریکٹر ہے اس کا کیا کسور ہوگا کہ ایک تو نظر بھی آتی پھر ادارے جب خموش ہوں گے آپ کو یہ علم ہے کہ یہ اس پین کا ریٹ کیا ہے اوپن مارکٹ میں اور جب اس پین کا ریٹ اگر دس روپے ہے اور آپ کے سامنے پچاس روپے لکھ دیے جائے اور آپ خموش رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے بھی اپنا حصہ مصول کرتے ہیں اور اس کے بعد خموش ہو جاتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں پارلی میٹرینز کیا کہتے ہیں اور باقی گیا کچھ چیزیں ہیں یہ اتنا کچھ میرے پاس موجود ہے لیکن ٹائم جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتا یہ لیٹر بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا یہ لنکاسٹر جنورسٹی کا اکاؤنٹ کھولا گیا جس پہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈالی گیا ایک منی لانڈرنگ کا نیا طریقہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا اور اب آج کل کیونکہ ان کو نوٹسز بھی جاری ہو گئے ہیں فوراں جو اکاؤنٹس ہیں بغیر جو ہے پرمیشن کے سٹیٹ بینک کے اور اسی طریقے سے انٹی ایس کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے مزید میں آپ کو کل چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ پارلیمنٹر کی بات بھی آپ سن لیں اور اسی کے ساتھ مجھے عزاج دیئے اپنا اپنے ملک کا خیار رکھئے انٹی ایس دیکھیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کون سی کمپنی کون سی فرم انٹی ایس کر رہی ہے پہلے اس طرح کی شکایت نہیں آتی تھی دیکھیں نا پندرہ بیس منٹ میں ریزلٹ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے اب انہوں نے کوئی طریقہ نیا نکالا ہوگا لیکن اصل میں کریڈیبل کمپنیاں ہوں گی تو میرا خالے شکایت نہیں ہوں دیکھیں یہ تو اس ملک میں ہم نے ہی دیکھا ہے کہ یہ گلشتہ کتنے برسوں سے جب سے کہ یہ حکومتیں آئی ہیں زیوالحق اور اس کے بعد تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کرپشن اور جو وہ تھا نہ اتصاب کرنا اس کا یہ شاخصانہ ہے ہمیں بھی دیکھنا ہوگا اور ہم شور کے ہمارے جو پرائم منسٹر چیف منسٹر ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ادارہ اپنی کریڈیبلیٹی کھو چکا ہے ہماری بدقسمت یہ بیٹھو کیا کیا سکتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے بڑی بات ہے کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے گا اس کے لئے ایک بہت بڑے کام کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ ہمیں قوم میں ملک میں ایسے اس سے لوگ پیدا کرنے ہیں جو کہ بکے نہ جوکے نہ رشوت نہ کھائیں اینٹی ایس کے چار سال یا پانچ سال سے اینٹی ایس کا یہ چیز چل رہا تھا ہم ایک نیا چیز تھا اور ہم پہ ایک بوجھ سپارسوں کا ایک چکر بھی ختم ہوا تھا ہمیں یقین تھا کہ ایک ٹھیک ٹاک ادارہ ہے اور یہ کر رہا ہے لیکن اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس میں جو کچھ گپلے ہو رہے ہیں ریالیس پہ ہمیں افسوس ہوئے ہیں اینٹی ایس کی جو بات ہیں وہ غالباً کچھ انگلیاں اس پہ اٹھ رہی تھی اور اس کے جو ریزلٹ تھے پہلے سے سینٹ میں بھی قومی اسیملی میں بھی اس پہ باتیں ہوئی تھی اور ضرور اس کی چاند بین ہونی چاہیے اگر واقعی اس کا جو مین بندہ ہے وہ خود جالی ہے یا اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ متنازہ ہیں تو ابھی تو میرے خیال میں میں نے اغبار میں صرف دیکھا تھا کہ نیب کچھ کروائی کر رہی ہے تو میرے خیال میں یہ تو اعتماد اور ٹرسٹ کا ادارہ ہے تو ان کو بھی اپنا اعتماد بحال رکھنا چاہیے اینٹی ایس کے تو میں ہمیشہ سے میرا موقع بڑا واضح ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ فرسودہ نظام ہے اور جب اداروں کو بحال نہ کرنا ہو اور حکومت کی نیت ہو کہ ہم نے اداروں کی حسیت جو ہے وہ ختم کرنی ہے تو وہ جو اداروں کے سسٹم ان کو ریوائیو کرنے کی بجائے ری ایکٹیویٹ کرنے کی بجائے یہ اینٹی ایس اور اس قسم کے فراد اداروں کے ذریعے یہ کام چلاتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری کرپشن ہے اور جس کی انشاند ہے کہ ہم اپنی کمیٹیوں کے اندر سٹینڈی کمیٹیوں کے اندر بھی کر چکے ہیں لیکن حکومت نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں موسیقی موسیقی